پاکستان میں تقریباً تین سو میلین گندہ پانی بغیر صاف کی ندی نالوں اور گلیوں میں چھوڑ دیا جاتا ہے جو کہ مختلف بیماریوں اور امواد کا سبب بنتا ہے یہ پانی اگر صاف کر کے دوبارہ ذریعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو نہ صرف صاف پانی کی بچت ہو سکتی ہے بلکہ ہماری ذراعت کو استعمال شدہ پانی سے کافی فائدہ پہنچ سکتا ہے اس مقصد کو مدنظر رکھتے ہوئے پاکستان ذریعی تحقیقاتی کاؤنسل کے ذریعہ تمام نیشنل انسٹیوٹ آف بائیو ریمیڈییشن کا قیام سن 2009 میں عمل میں لائے گیا جو کہ ن اے آر سی میں قائم کیا گیا ہے نیشنل انسٹیوٹ آف بائیو ریمیڈییشن نے نہائیت قلیل عرصے میں استعمال شدہ گندے پانی کو صاف کر کے دوبارہ قابل استعمال بنانے کی اس ٹیکنالوجی کو ملکی سطح پر متعارف کروایا اور قومی ذریعی تحقیقاتی مرکز میں ایسے موڈل تیار کیے جو کہ دہی شہری اور مضافاتی علاقوں کے لیے موضوع ہیں بائیو ریمیڈییشن ایک قدرتی اور بحول دوست پانی صاف کرنے کا طریقہ ہے جس میں مختلف آبی پودے خرد بینی جرسوں میں اور حیاتیاتی انجینی کے ذریعے پانی قابل استعمال ہو جاتا ہے آبی پودے پانی میں موجود بھاری دھاتیں نامیاتی اور غیر نامیاتی مرکبات اور زہریل اجزاء پانی سے چوس لیتے ہیں اور نتیجہ دن پانی صاف ہو جاتا ہے یہ اناسید سادہ شکل میں تحلیل ہو کر پانی میں موجود رہ کر اس کی ذرخیزی میں اضافہ کرتے ہیں اور یوں ایک مربوط عمل کے ذریعے پانی ذریعی اور دیگر مقاصد کے لیے استعمال کے قابل ہو جاتا ہے استعمال شدہ پانی سب سے پہلے ایک ویٹ لینڈ میں ڈالا جاتا ہے یہ ویٹ لینڈ ایک قدرتی فلٹر کی طرح بنایا جاتا ہے جس میں ایک تالاب کھوٹ کر اس میں خاص موٹائی کی پلاسٹک شیٹ ڈالی جاتی ہے جس کے اوپر بڑے پتھروں کی تہہ پھر اس سے چھوٹے پتھر اینٹوں کے ٹکڑے پھر موٹی بجری کی تہہ چھوٹی بجری کی تہہ اور پھر موٹی ریت کی تہہ بچھا دی جاتی ہے اس میں چارکول یعنی کوئلہ کی تہہ بچھائی جاتی ہے پانی یہاں سے نتھر کر باہر آتا ہے تو بہت سی کسافتیں بیٹھ جاتی ہیں پانی یہاں سے مختلف تالابوں میں ڈالا جاتا ہے جس میں پلاسٹک شیٹ بچھائی گئی ہوتی ہیں اس پانی میں مختلف آبی پودے دک ویڈ، وارٹر لیٹیوس، ویٹیور، کومن ریڈ، ٹائپا، پینی وارٹ اور دیگر مختلف اقسام کے پوداچات ضرورت کے مطابق ڈالے جاتے ہیں جو کہ مختلف کسافتوں، کیمیائی مرکبات اور زہریلے اناثر کو پانی سے صاف کرتے ہیں پانی میں یہ پودے ایک مخصوص عرصے تک رہتے ہیں جب ان میں کسافتوں کی مقدار ایک خاص حد تک چلی جاتی ہے تو پرانے پودوں کو نکال کر نئے پودے ڈال دیے جاتے ہیں بعد میں صاف شدہ پانی کو زخیرہ کر کے زرعی مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے این ای آر سی میں نیشنل انسٹیوٹ آف بائیو ری میڈیشن نے شہزاد ٹاؤن کے استعمال شدہ پانی کو صاف کرنے کے لیے ایک موڈل بنایا ہے جس کے تحت شہزاد ٹاؤن اسلام آباد کا تقریباً ایک لاکھ کیوسک پانی این ای آر سی لاکر اس کے قدرتی طریقے سے ٹریٹمنٹ کی جاتی ہے اور صاف شدہ پانی کو مختلف فصلات اور دیگر ذرعی عوامل میں استعمال کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ طالعابوں کے کناروں پر پھلدار پودے یعنی مالٹا، لیمو، ناشپاتی، کھجور، امرود، انگور اور جامن وغیرہ کا باخ لگائے گیا ہے جو کہ نہ صرف اس کے ترقیاتی اور غیر ترقیاتی اخراجات پورے کرے گا بلکہ اضافی آمدن کا ذریعہ بھی ہے اس کے علاوہ نیشنل انسٹیوٹ آف بائیو ریمیڈیشن نے این ای آر سی میں موجود دفاتیر اور ہوسٹلز کے استعمال شدہ پانی کو صاف کرنے کے لیے بائیو ریمیڈیشن گارڈن بنائے جس میں تقریباً پینتیس ہزار گیلن پانی قدرتی طریقے سے صاف ہوتا ہے اور مختلف تجزیات کے بعد مختلف فصلوں کو اگانے کے لیے استعمال ہوتا ہے قومی ذریع تحقیقاتی مرکز میں قائم ہونے والے اس قومی موڈل کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ پانی صاف کرنے کے بعد اس سے مطالق مختلف مربوط ذریع امور اور گھریلو سنتوں کا موڈل بھی ساتھ بنایا گیا ہے تاکہ مختلف مکتبہ فکر سے وابستہ افراد کو ایک ہی جگہ پر استعمال شدہ پانی کو دوبارہ قابل استعمال بنانے کے فوائد سے آگاہ کیا جا سکے اس کے علاوہ نیشنل انسٹیوٹ آف بائیو ریمیڈیشن نے ملک کے چاروں صوبوں میں تقریباً سرسٹھ مختلف سائز کے موڈل تیار کیے ہیں جن کو بینل قوامی اور قومی داروں نے جانچ پرتال کے بعد سراحہ ہے نیشنل انسٹیوٹ آف بائیو ریمیڈیشن کے ٹیم کا ملک و قوم کی ترقیق کے لیے یہ سفر جاری ہے موسیقی